اس ویڈیو میں بات کریں گے کائنیٹک انرجی کے بارے میں انرجی ہم کھانے سے حاصل کرتے ہیں کیوں کہ جو ڈائیٹ جو کھانا ہم لے رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس میں انرجی ہوتی ہے اور یہ انگریڈینٹس کسی نہ کسی وقت سورج سے انرجی حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس طرح پودوں کی گروت کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور جانور جب یہ پودے خوراک میں لیتے ہیں تو ان پودوں سے جانوروں کو انرجی ملتی ہے فیزیکس میں انرجی کا کنسپٹ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے لیکن لفظ انرجی اب ہماری روزمرہ گفتگو میں شامل ہو گیا ہے اس لیے اس کے سائنسی معنی بعض اوقات کھو جاتے ہیں انرجی کے بارے میں ایک بہت ہم یقینی طور پر بات کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں چینج ہوتی ہے سو کائنیٹک انرجی کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز موف کر رہی ہے تو اس میں کائنیٹک انرجی پائی جاتی ہے جب پانی یا ہوا چلتی ہے تو اس میں بھی کائنیٹک انرجی موجود ہوتی ہے اور لوگوں نے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوا اور پانی کا استعمال کیا لہٰذا اب ہمارے پاس ہوا اور ہائیڈرو پاور ہے جسے ہم ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ہم ہوا اور پانی کی کائنیٹک انرجی سے بجلی کا استعمال ٹربائنز کو موڑنے کے لیے کرتے ہیں جو ہمارے کارخانوں ہماری مشینوں ہمارے گروں اور ہمارے گروں میں بجلی کے تمام آلات کو چلانے کے لیے بجلی پیدا کرتی ہیں اس کے بغیر ہم اس طرح سے زندگی بزار رہے ہوتے جس طرح ہمارے پردادہ لکڑی کے چولے پر کھانا بکاتے تھے اور ندیوں سے پانی برا کرتے تھے لیکن یہ کائنیٹک انرجی آتی کہاں سے ہے تمام کائنیٹک انرجی پوٹنشل انرجی کے طور پر شروع ہوتی ہے ایسی چیزیں جو حرکت نہیں کر رہی یہاں کیمیکل جو کمبائنڈ ہونا چاہتے ہیں وہ پوٹنشل انرجی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کیمیکلز کائنیٹک انرجی پیدا کرتے ہیں جب وہ کمبائنڈ ہوتے ہیں آئی ہوپ سو آپ کائنیٹک انرجی کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا فر مور انفرماتیو اور لاتیس ویدیو کندی سبسکراب میرے چینل